وہ چیز عطا ہونے کے بعد وہ کس دائرے میں آ جاتا ہے پہچان رکھنے والوں کے دائرے میں آ جاتا ہے معرفت کے دائرے میں آ جاتا ہے کیوں کہ معرفت اس کو معرفتِ ذات عطا ہوئی ہوتی ہے معرفتِ صفات سے بالا جا کر کہ جب معرفت عطا ہو جاتی ہے معرفت عطا ہو جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی خانکاہ میں کسی کونے میں دبک کے بیٹھ جائیں جنگلوں میں نکل جائیں اور پہانوں میں نکل جائیں اور غاروں میں نکل جائیں غیب و ایام اب زمانہ نہیں ہے سہران وردیوں کا جہاں میں مانمد شم سوزا میان محتل گداز ہو جا بیعا کے غلغلا در شہر دل بران فگنیم جنون زندہ دلا ہر زگرد سہرانیس پھر اس کے اوپر وہ ڈیوٹی مقرر کر دی جاتی ہے وہ حکم مقرر کر دیا جاتا ہے وہ ذمہ داری مقرر کر دی جاتی ہے کہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے البحر المدید میں عارف کی یہ پہچان بیان کی گئی ہے کہ من عرف اللہ لم یقدرو این یعسیہ ترفت عین کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کو پہچان لیا جس نے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کر لی جو اللہ تبارک و تعالی کے مقربین میں داخل ہو گیا فرمایا کہ اس کے لیے یہ لازم ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی کا جلت نہیں کر سکتا وہ نافرمانی کا مرتقب نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے جو ان عارفین کے حلقے میں آ جاتا ہے اس کے اوپر پھر یہ لازم ہے کہ وہ اس چیز کو اس روایت کو برقرار رکھے جتنے بھی سلاسل فقر ہیں جتنے بھی سلاسل تصوف ہیں وہ دو جگہ سے اپنی نسبت لیتے ہیں یا امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا وہ اپنی نسبت شہر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فقر نسبت صدیقی سے ہو یا وہ فقر نسبت علی سے ہو نسبت مرتضبی سے ہو نسبت علی سے ہو وہ فقر آپ سے کیا تقاضہ کرتا ہے سیدنا صدیق اکبر کے فقر کا وصف کیا تھا اکبال رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب فقر صدیق کا واصلہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کس بات کا طالب ہوں میں کیا چیز ضلب کرتا ہوں آپ کی بارگاہ سے عزام فقرے کے بات صدیق نا دی بشورِ آورین آسود جان رہا کہ یا رسول اللہ وہ فقر جو آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا تھا میں اس فقر کی آپ سے بھیک مانگتا ہوں اس آسود جان کو یہ تنہ آسان جو تنہ آسانیوں میں مطلع ہو گیا ہے مجھے بھی صدیق اکبر کے فقر کے طفیل اپنے دین کی وہ غیرت اور وہ حرارت عطا فرما دیجئے کہ جب دین پہ کٹھن وقت آتا ہے جب دین پہ مشکل وقت آتا ہے جب ارتداد کا فتنہ اٹھتا ہے جب منکرینِ نظامِ اسلامی جنہیں اس وقت منکرینِ زکاة کا فتنہ کہا گیا تھا جو منکرینِ نظامِ اسلامی تھے ان کے خلاف تیغِ صدیق نیام میں نہیں رہ دی فقرِ صدیق مسجدِ نبوی کی خلوت میں نہیں بیٹھ جاتا بلکہ فقرِ صدیق ان لشکروں کی امامت کرتا ہے ان کی قیادت کرتا ہے اور نظامِ اسلامی کے نفاظ تک وہ نیام تلوار میں نہیں لڑتی ارتداد کا فتنہ گستاخانِ رسول کا فتنہ منکرینِ ختمِ نبوت کا وہ فتنہ انہیں دبانے تک اس کے خاتمے تک فقرِ صدیق برسرِ پیکار رہتا ہے اگر فقرِ صدیقی سے نسبت کا دعویٰ ہے تو اس کا کیا یہی تقاضہ ہے کہ خان کاہوں میں گھس کے بیٹھ جائیں خان کاہوں میں دبک کے بیٹھ جائیں نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسمِ شبیری کائناتِ روحانیت کا سب سے عالی تجربہ ماوراءِ عقل تجربہ دنیاِ روحانیت کا سب سے بلند و بالا تجربہ وہ تھا کہ جب رسالتِ ماب محراج پہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہ رانائین دیکھ کے وہ حسن و لطافت دیکھ کے ما زاغ البسر و ما تغا اور ابنِ عربی جو قابقہ حسین کی تشریف کرتے ہیں تصنیہ میں اور واحد میں کہ کسرت کس طرح وحدت میں ڈھل جاتی ہے اس حسن کو اس جمال کو دیکھ کر رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عرش پہ مقیب نہیں کر دیتے صدرت المنتحہ پہ جبریل کے پر جلے آقا آگے گئے لیکن آقا نے اپنے آپ کو وہاں کا نہیں کر دیا وہاں سے واپس تشریف لائے اور اس دنیا کی امامت فرمائی اس دنیا کی رہبری کی اس دنیا کی رہنمائی کی اور محراج کے بعد بدر ہوا محراج کے بعد عہد ہوا اور فقر کیا ہے اقبال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فقرِ اُریان گرمیِ بدرو ہنین فقرِ اُریان بانگِ تکبیرِ حسین کہ فقرِ اُریان کیا ہے فقر کی محراج کیا ہے فقر کی انتہا کیا ہے فقر کی انتہا بدرو ہنین ہے اور فقر کی انتہا کیا ہے فقر کی انتہا امامِ آلی مقام کی تکبیر ہے جو ظلم و استبداد کے خلاف اُڑتی ہے اگر حضرت علی کے فقر سے نسبت ہے تو حضرت علی کا فقر کیا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کامپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کامپ جاتا ہے آج تمہاری تکبیر سے کشمیر کیوں نہیں لرزتا آج تمہاری تکبیر سے فلسطین کیوں نہیں لرزتا آج تمہاری تکبیر سے استبداد کو استعمار کو سامراج کو یہ جرت کیوں ہے کہ وہ غصت سکلین کی زرزمین کو آکے پامال کرتا ہے اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے آج استعمار کو یہ جرت کیوں ہے یا وہ شام میں گھسنے کی سوچتا ہے جہاں خالد بن ولید مدفون ہے جہاں بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے وہ مجاہدین منفود مدفون ہیں آپ کی تکبیر کہاں کھو گئی اسی لئے اقبال کہتا ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی یا امت روایات میں کھو گئی لباتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب بیان اس کا منطق سے سلجا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجا ہوا وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد محبت میں یقتہ حمیت میں فرد عجم کی روایات میں کھو گیا یہ سالک مقامات میں کھو گیا بجھی عشق کی آگندھیر ہے مسلمان نہیں راک کا دھیر ہے جب عشق کی وہ حرارت تھم جاتی ہے جب عشق کی وہ چنگاری نکل جاتی ہے تو پھر عصبتیں پامال ہوتی رہیں ان قربانیوں کو انسان فراموش کر دیتے ہیں وہ چھے لاکھ جو اس پاکستان کی حلمت کے لیے کٹ گئے سنتالیس کو ان کی حلمت کو ہم نے بھلا دیا ان کے خون سے ہم نے بے وفائی کی آج ہم یہ نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد ہندوستان پہندہ باد یہ بے وفائی ہے ان کے شہداء کے خون سے وہ فقر کدھر ہے وہ آزان کہا ہے وہ آزان کس نے دینی ہے کیا یہ علماء کی ذمہ داری ہے یا مشایخ کی ذمہ داری ہے یا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے یا دانشوروں کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ کو اللہ نے کیوں بنایا ہے آپ کو ایمان کی دولت کیوں دی ہے آپ کو ہلکا بگوش اسلام کیوں کیا ہے میں نے آپ کی جگہ حساب نہیں دینا آپ نے میری جگہ حساب نہیں دینا سن لیں سن لیں ناروں کو موسیقی موسیقی موسیقی